بسم اللہ الرحمن 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 دوستو ملک سراج آمد آپ کی خدمت میں حاضر آج نومنیشن پیپرز کا جو آخری دن تھا وہ گزر گیا چوبیس دسمبر لاس ڈیٹ تھی جس میں امیدواروں نے اپنے کاغذات ناصل کی جمع کرانے تھے آج کا ہمارا پروگرام یہ والا زلہ راجنپور کے اوپر ہے زلہ راجنپور کے اندر مجبوری طور پر قوم اسمبلی کی تین اور سباہ اسمبلی کی چھے نشیستے ہیں اور یہاں پر بھی گروپوں کی بیسیکلی سیاست ہوتی ہے اور جو یہاں پر ایک گروپ مزاریوں کا ہے ایک دریشک ہیں اور لگاری ہیں اور پھر یہ دھڑے آپس میں تقسیم اور پلس مائنس ہوتے ہیں تو پھر جا کر اسمبلیوں کے امیدوار اور پھر اسمبلیہ ان کی نشیستے ان کی کلیر ہوتی ہیں لیکن آج کی جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ ان الیکشنز میں آٹھ فروری کو ہونے والے الیکشنز کے لیے جن امیدواروں نے کاغذات نام زدگی جمع کرائے ہیں ان کے اندر سردار نصرلہ خان دریشک کا جو نومینیشن پیپر تھے وہ جمع نہیں کرائے گئے دریشک گروپ کی سربراہی کرنے والے ہیں ایک پرانے سیاستدان ایک مجھے ہوئے سیاستدان اور ان کا کاغذات نام زدگی جمع نہ کرانا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی بہتر سوچ کر فیصلہ کیا ہو اور بارہل یہ ایک بڑی بات تھی کہ راجنپور کی سیاست جو انتخابی سیاست تھی وہ آٹھ فروڑی والی جو پولنگ ہے اس میں سردار رسول اللہ خان دریشک انہوں نے اپنے نومینیشن پیپرز جمع نہیں کرائے تو جن نومینیشن پیپرز نے جن لوگوں نے ویسے تو بہت ساری تعداد میں امیدواروں نے جمع کرائے ہیں تو حلقہ وائد میں تھوڑا سا پرومیننٹ جو امیدوار ہیں ان کا ذکر کرتا چلوں گا تاکہ پتا چلے کہ کس کا میچ کس کے ساتھ ہو رہے تو قومی سمبلی کا راجنپور کا پہلا حلقہ اور سردار محمد خان لگا رہی تبقہ ہے کہ سردار محمد خان اور سردار حسنین بادر میں سے کوئی ایک وہاں پر لڑے گا سردار حسنین بادر دریشک وہاں سے شاید الیکشن لڑے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تین امیدوار ہو اور اس کے بعد دوسرا قومی سمبلی کا الکا یہاں پر مسلم لیگ نون کی طرف سے ڈاکٹر حفیظ دریشک ہیں اور ان کے مد مقابل سردار علی رضا خان دریشک آئے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آزاز حسیت میں اور تیسرا حلقہ اور آخری حلقہ راجنپور کا وہ وان ایٹ نائن ہے یہاں پر مزاری جو ایناب کے درمیان سرداروں کے درمیان مقابلہ ہوگا یہاں پر سردار ریاض خان مزاری پاستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوں گے اور سردار شمشیر خان مزاری ان کے مد مقابل وہ آزاز حسیت میں الیکشن لڑیں گے یہ توکنگ تین قومی سمبلی کے الکے اب آجائیں سبائی سمبلی کے الکوں کے اوپر کہ 292 بنیادی طور پر داجل محمد پور کے اوپر ایک نشست ہے یہاں پر جو مقابلہ ہوگا سردار اکثر حسن گرچانی اور سردار شیر علی خان گرچانی کے درمیان ہوگا 293 ہوگی جاپور کی سیٹ شہر کی اس کے اوپر مرزا شہزاد ہمائیوں ہوں گے اور ان کے مد مقابل ہوں گے سردار شیر علی خان گرچانی جیان سردار شیر علی خان گرچانی دو سبائی سمبلی کے نشستوں پر ہی لیکن لڑ رہے ہیں 293 ہماری جو ہے وہ بنیادی طور پر 294 وہ بنیادی طور پر فاضل پور جو علاقے ہیں ان کے اوپر مجتمع ہے اس پر سردار پروید اکثر خان گرچانی سردار آتف خان دریشک مقابلہ ہوگا 295 ہماری جو ہوگی اس کے اوپر سردار فاروق آمانولہ دریشک ہوں گے اور ان کے مقابلے میں جو ہمارے مسلم ڈیگ نون کے امیدوار ہوں گے سردار جگن خان دریشک ہوں گے جگن خان دریشک پاکتان مسلم ڈیگ نون کے امیدوار ہیں اور 296 پر سردار اوید دریشک ہوں گے اور ان کے آزاد حصیت میں وہ الیکشن لڑیں گے ان کے مقابلے میں پاکتان مسلم ڈیگ نون کی طرف سے سردار یوسف خان لگا رہی جو ہے نا وہ الیکشن لڑیں گے یہ راجنپور اور کوڈ مٹھن کے اوپر مجتمع یہ سیٹ ہے اور سب سے آخری سیٹ رجان مزاری کی ہے 297 وہاں پر پاکتان مسلم ڈیگ نون کی طرف سے سابق سبیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست انمت خان مزاری ہوں گے اور ان کا مقابلہ ہوگا سردار خیزن مزاری کے ساتھ تو سردار نسولہ خان دریشک کا الیکشن نہ لڑنا ایک بارال ایک بڑی سیاسی خبر ہے کہ وہ انتخابی سیاست تیت دفعہ انہوں نے بریک لیا ہے تھوڑا تھا اور دریشک گروپ کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے آج آخری دن آ کر انہوں نے اپنے کاغذہ سے نامزگی جمع کرائے ہیں اور اس پہ یہ ہے کہ ان کی ہلکہ جاتی سیاست کے اندر ہلکہ وائز کس طریقے مقابلے ہوں گے اور کیا کیا ممکنہ جیتنے کے چانسز کس کے کتنے ہو سکتے ہیں یہ ہم آئندہ پروگراموں میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو فیلال راجنپور کی سیاست جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ورسید دریشک گروپ ہوگا دریشک گروپ کیونکہ آزاز لڑ رہا ہے اور اس پہ سردار نسولہ خان اپنے گروپ کو لیڈ کریں گے مینہ جعفر لگاری صاحبہ ہے وہ اس کے اندر اپنا ایک رول ادا کریں گی اور دیفنیٹلی پاکستان مسلم لیگ نون کو وہاں پر سردار عویس خان لگاری جو پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے سیکٹری جنرل ہیں وہ اور گرچانی سردار جو ہیں اور پھر اسی ذریعے کے ذریعہ جان میں اگر آپ ٹلے جائیں تو سردار ریاض گان اور سردار دوستو مرس خان مزاری تو ایک اچھا کمبینیشن بن رہا ہے ان کا اپس میں آمنے سامنے تو راجنپور کی سیاست راجنپور کے دو آٹھ فروری کے ہونے والے الیکشن دریشک گروپ ورسید پاکستان مسلم لیگ نون تو کون جیتے گا کون ہارے گا ہلکا وائز ہم ایست ایست ایس کے اوپر پروگرام کریں گے اور اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں کے مقامی لوگوں کی جو فیڈ بیک ہے وہ لے کر آپ تک وہ حقائق پہنچا سکیں جس کی بنیاز کے اوپر یہ آپ اندازہ کر سکے گے اس حلقے سے کون کامیاب ہوگا اور کون نہیں ہوگا تو یہ تھی راجنپور کی زلہ راجنپور کی تین قومی اور چھے سبائی سمجھوں کی امیدواروں کی صورت دیال اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طریقے سے راجنپور کی سیاست کے اوپر گائے بگائے ہم ویلاؤگ کرتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسندہ ہے تو ضرور شیئر کیجئے انشاءاللہ آپ کو مزید بھی راجنپور کے اوپر مزید بھی پروگرام دیکھنا کو ملیں گے تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ